موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کیسی ہوگی سیریز میں سننے ابن ماجہ کتاب الزہد کی روایات کا متعلق کر رہے ہیں اس زمن میں جو پہلی روایت آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرم کاثر ایک نہر ہے جنت میں اس کے دونوں کنارے سونے سے بنے ہوئے ہیں اور پانی بہنے کے مقام میں یاکوت اور موتی ہیں اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی بندہ ایک لمحے کو سوچے نا اگر کہ ایک ایسا پانی جو شہد سے بیٹھا برف سے سفید مشک سے زیادہ خوشبودار اور بہنے کے مقام میں یاکوت اور موتی اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے دونوں کنارے سونے سے بنے ہوں یعنی بندہ ایمیجن نہیں کر سکتا ہے ایک لمحے کو اگر بیٹھ کے سوچنے بھی لگے نا تو کہتا ہے وہ پھر بھی کہہ اٹھتی اقل کہ وہ منظر کیسا ہوگا اسی طرح حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے اس کے سائے میں گھوڑے کا سوار سو برس تک چلتا رہے گا اور درخت تمام نہ ہوگا اتنا بڑا ہے اور اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی آیاء مبارکہ پڑھ لو وَضِلِّم مَبْدُود یعنی جنت میں لمبے اور دراز سایہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے حضرت ابو حریرہ نے ان سے کہا میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو اور تم کو جنت کے بازار میں ملائے حضرت سعید نے کہا کہ کیا وہاں بازار ہے انہوں نے کہا ہاں مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ جنت کے لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اتریں گے اپنے اپنے عامال کے درجوں کے لحاظ سے پھر ان کو اجازت دی جائے گی ایک ہفتے کے موافق دنیا کے دنوں کے حساب سے یا جمعے کے دن کے موافق کیونکہ جنت میں دنیا کی طرح دن اور رات تو ہوں گے نہیں اور بازوں نے کہا کہ جنت میں بھی جمعے کا دن ہوگا وہ اللہ کی زیارت کریں گے اور پروردگار ان کے لئے اپنا تخت ظاہر کرے گا اور پروردگار خود نمودار ہوگا جنت کے باغوں میں سے اور ممبر سونے کے اور ممبر چاندی کے اور یہ سب کرسیاں ہوں گی اور مالک اپنے تخت شاہی پر جلوہ گر ہوگا یہ دربارِ عالی شان ہے ہمارے مالک کا اور جو کوئی جنت والوں میں کم درجہ ہوگا حالانکہ وہاں کوئی کم درجہ نہیں وہ مشک اور کافور کے ٹیلوں پہ بیٹھیں گے اور ان کے دلوں میں یہ ہوگا کہ کرسی والے ہم سے زیادہ نہیں ہیں درجے میں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں ابھی روایت چل رہی ہے کہ جنت میں بازار بھی ہے بازار میں ملاقات بھی ہے اور لوگ اپنے اپنے درجوں میں جنت میں اتریں گے پر ان کے ملنے کی ایک جگہ یہ بازار بھی ہوں گے اچھا پھر بازار جو ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ جائیں گے اب وہ کون سا دن ہوگا ایک اس میں رائے جمعہ کی ہے اب وہاں پر دن اور رات تو ہے نہیں لیکن یہاں کے اندازے کے لحاظ سے جو جمعہ پڑے گا وہ ملاقات کا وقت ہوگا وہ اپنے رب کی زیارت کے لئے جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی جب زیارت کے لئے جائیں گے تو لوگ اپنے اپنے مقامات کے لحاظ سے بیٹھیں گے کوئی سونے کے ممبر پر بیٹھا ہوگا کوئی چاندی کے کہیں کرسیاں لگی ہوں گی سونے چاندی کی اور مالک اللہ عز و جل اپنے تخت شاہی پر جلوہ اگر ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا کیا کیفیت ہوگی وہ تو پھر جنت میں ہی بتا چلے گا اس میں یہ گمان میں نہ پڑو تو اچھا پھر یہ بھی فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سونے اور چاندی کے ممبروں پر تو نہیں ہوں گے نہ کرسیوں پر ہوں گے بلکہ وہ ایسے ٹیلوں پر ہوں گے جو مشک اور کافور کے ٹیلے ہوں گے کافور کو آپ کیمفر کہتے ہیں اور مشک جو ہے وہ تو مسک ہوتی انگریزی میں اچھا ان کی آمیزش سے بھی خجبویں بنتی ہیں اس کا ذکر میں آپ سے کر چکا ہوں ان ہندوستانی اشیاء کے زمین میں جو عرب میں استعمال ہوتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں استعمال ہوتی تھی خیر بہرحال تو ان کے دلوں میں یہ خیال نہیں گزرے گا کہ ہم کم درجے کے ہیں جو جہاں ہوگا خوش ہوگا یہی تو چکر ہے سارا اسی لئے میں نے ایک پوسٹ آپ کے ساتھ شیر کی کل اس میں یہی بتانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو جو ہے اس میں خوش رہو جو نہیں ملا وہ خواب تھا جو مل گیا وہ لا جواب تو وہ اللہ سے دعا مانگتے رہو تمہارے لئے جو بہتر ہوگا تمہارا رب دے دے گا لیکن تم مانگتے رہو اچھا حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا تم ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہو چودمی رات کے چاند اور سورج کے دیکھنے میں ہم نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اپنے مالک کے دیکھنے میں بھی جھگڑا نہ کرو گے اور اس مجلس میں کوئی ایسا باقی نہ رہے گا جس سے پروردگار مخاطب ہو کر بات نہ کرے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لمحے کو یہ سوچو نہ یہ جملہ کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہوگا اور مجھ سے بات کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر آہ اللہ اکبر اللہ اکبر جس نبی کو اللہ نے یہ شان دینہ دنیا میں ہم کلام ہوا تور پر اسے کیا کلیم اللہ کہا گیا اور جنت میں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سارے اللہ تعالی ان سے ڈائریکٹ بات فرمائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں پہ لنترانی نہیں ہے یہ دنیا کا معاملہ تھا لنترانی کا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے تو اب آگے چلتے ہیں اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے پروردگار مخاطب ہو کر بات نہ کرے یہاں تک کہ وہ ایک شخص سے فرمائے گا اے فلان تجھ کو یاد ہے تُو نے فلا فلا دن ایسا ایسا کام کیا تھا اس کے بعض گناہ اس کو یاد دلائے گا وہ کہے گا کہ اے میرے مالک کیا تُو نے میرے گناہ بخش نہیں دی اور میری بخشش کے وسیع ہونے کی وجہ سے تو اس درجے تک میں پہنچا ہوں پھر وہ اسی حال میں ہوں گے کہ نہ کہاں ایک عبر ایک بادل اوپر سے آن کر ان کو ڈھاپ لے گا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوگا ان کو ان سے بات کرے گا ان کی پچھلی زندگیوں کے بارے میں بھی بات فرمائے گا اچھا اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں دنیا والی زندگی یاد ہوگی تو یاد ہوگی تو جواب دے گا کہ باری تعالیٰ وہ تو میں نے گناہ کیا تھا اللہ اکبر پر تُو نے تو معاف کر دیا تُو نے معاف کر دیا اس لئے یہاں پہنچا دیا تو اب یہ کانورسیشن میں انسان میں شکر گزاری کا element کہ میں تو ایسا تھا اور میری رب نے مجھے کتنا بخش دیا ابھی وہ اس سیچوئیشن میں اس کیفیت میں ہوگا کہ اب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ایک بادل اوپر سے آ کر ان کو ڈھاپ لے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ وہ ایسی خوشبو انہوں نے کبھی نہیں سنگی ہوگی پھر پروردگار فرمائے گا اب اٹھو اور جو میں نے تمہاری خاطر کے لیے تیار کیا ہے اس میں سے جو جو تمہیں پسند آئے وہ لے لو اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ اس وقت ہم ایک بازار میں جائیں گے جس کو اللہ کے فرشتے گھیرے ہوں گے اور اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کی مثل نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ دل پر ان کا خیال گزرا اور جو ہم چاہیں گے وہ ہمارے لیے اٹھا دیا جائے گا نہ وہاں کوئی چیز بکے گی نہ خریدی جائے گی یہ خرید و فروخت نہیں ہے وہاں پیسے نہیں ہیں جو مرضی چاہے تمہاری وہ اٹھ جائے گی تمہارے نظر پڑے گی اٹھ جائے گی اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک جوڑے پر دو دو کا ہاتھ پڑ جائے ایسا بھی نہیں ہے تو سوچو وہ بازار کیسا ہوگا اس کی دکانیں کیسی ہوں گی اس میں چیزیں کیسی ہوں گی اسی بازار میں سب جنت والے ایک دوسرے سے ملیں گے پھر ایک شخص سامنے آئے گا جس کا مرتبہ بلند ہوگا اور اس شخص سے جس سے وہ ملے گا اس کا ردبہ اس سے کم ہوگا ہے جنتیں مختلف مراتب کیوں گی ایک عالی درجے والا جنتی ایک کم درجے والا جنتی اور وہ اس کا لباس اور تھاڑ دیکھ کر دھر جائے گا بھئی میں تو کم درجے والا ہوں یہ تو بڑے عالی درجے والا ہے اس کی تو تھاٹ ہے اس کا تو لباس ہے لیکن ابھی اس کی گفتگو اس شخص سے کم نہ ہوگی کہ اس پر بھی اس سے بہتر لباس بن جائے گا اللہ اکبر کیونکہ وہاں رنج نہیں ہے وہاں رنج ہی نہیں ہے ایک لمحے کو بندے نے سوچا کہ یہ تو کیا اس کی پرسنیلٹی ہے کیا کپڑے ہیں کیا شان ہے اس کی دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کسی سوٹڈ بوٹڈ بندے کو دیکھتے ہو کروڑوں کی گاڑی میں آیا ہے آس پاس اس کے دس پندرہ تو بندے ہیں کوئی دروازہ کھول رہا ہے کوئی گاڑی چلا رہا ہے چار پانچ گارڈز کھڑے ہوئے ہیں بندے پہ ویسی روپ پڑ جاتا ہے اللہ والے تو ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں کرتے عام آدمی کی بات کر رہا ہوں روپ میں آ جاتا ہے عام آدمی اللہ والے تو ان چیزوں کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا ان کے لئے ان کی کوئی وقعت نہیں ان کی نظر میں اگر کسی کی کوئی عالی حیثیت ہے تو وہ کون ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں اولیاء اللہ ہیں ہاں ان کی عزت لازم ہے وہ اللہ کے دوست ہیں اللہ کے دوستوں کی تو شان ہی نرالی ہے یہ دنیا والوں کا یہ تو دنیا آنی جانی ہے تو بس اسی کیفیت میں وہ ہوگا کہ اس کے بدن پر بھی اللہ تعالیٰ ایسا خوبصورت اور عالی لباس کہ سبحان اللہ اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ اس پر بھی اس سے بہتر لباس بن جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں کسی کو رنج نہ ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ پھر ہم اپنے اپنے مکان میں لوٹیں گے اور وہاں ہماری بی بیاں ہم سے ملیں گی اور کہیں گی مرحبا و اہلا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک خوشی ہوتی ہے جو بندہ گھر لوٹتا ہے خوشی ہوتی اپنے اہل و عیال میں آ رہا اپنے گھر والوں میں آ رہا اپنے بی بی بچوں میں آ رہا ہوں اپنے متعلقین میں آ رہا وہ ایک خوشی ہوتی ہے تو وہ کہیں گی کہ ہاں مرحبا و اہلا تم تو ایسے حال میں آئے کہ تمہارا حسن اور جمال اور خوشبو اس سے کہیں امدہ ہے جس حال میں تم ہم کو چھوڑ کر گئے تھے یاد ہے نا اسی روایت میں کہ جب پروردگار کے ہاں اللہ ان سے مخاطب تھا تو اس کے بعد جب مجلس برخواست ہونے لگی تو کیا تھا ایک بادل نے ڈھاپ لیا اور خوشبو برسی تھی اور ایسی خوشبو جو انہوں نے کبھی نہیں سنگی تھی اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ جو ہم نے تمہارے لئے تیار کیا ہے اس میں سے اٹھا لو تو اب یہ سارا سامان لے کر یہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو جہاں خود آئیں گے خوشبووں سے لپٹے ہوئے ان کے بدن ان کے بال کا ایک 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 روہ بدن کا اور ایک ایک بال اور ویسی جنت میں خوشبو ہی خوشبو ہے اور خوشبو میں بھی بڑھوتا ہوگا حسن و جمال میں بھی بڑھوتا ہوگا اور یہ چیزیں جو وہ اٹھا کے بازار سے لائیں گے وہ قطارے بھی ہوں گی تو گھر والے تو دیکھیں گے تو سبحان اللہ کہے اٹھیں گے تو اب یہ ان کو جواب دیں گے جو باہر سے آئیں گے کہ آج ہم اپنے پروردگار کے باس بیٹھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا لمحہ ہوگا نا جن سے کہیں گے وہ بھی سبحان اللہ کہے اٹھیں گے کہ یہ ہمارا قبال تھوڑی ہے یہ تو ہم اپنے رب کی مجلس میں بیٹھے تھے یہ اس کی رحمت ہے جو تم حسن میں زیادتی دیکھ رہے ہو اور یہ خوشبووں کا بڑھوتا دیکھ رہے اور یہ ہمیں انواع اقسام کی نیمتیں گھر لاتے دیکھ رہے ہو یہ تو رب کا کرم ہے ہم اس کے پاس بیٹھے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر غور کرو غور کرو اور اپنے سینوں کو اس سے معتر رکھو اپنے رب سے ملنے کی چاہ رکھو اللہ اکبر اس کی عبادت کرو صرف وہی عبادت کے لائق قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی